بلٹنگ شبات کرتا ہے بڑے خبر کے ساتھ خبر بھوپال سے ہے جہاں انیس نکائے کے لیے ووٹنگ صبح ساتھ سے شام پانچ بجے تک ڈالے جائیں گے ووٹ دگوجہ سنگھ کے گھر رادوگر میں ووٹنگ ہوگی نگرے نکائوں میں تین سو چالیس زیادہ وارڈ اور ساس سو بیس متدان کے اندر بنائے گئے ہیں کل پانچ لاکھ سات ہزار تین سو آٹھ متداتہ ووٹ دالیں گے بتا دے 23 جنوری کو صبح نو بجے سے ووٹوں کی گنتی ہوگی تو یہ بڑی خبر ہے جہاں 23 جنوری کو صبح نو بجے سے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اس کے بعد بتا چلے گا کہ آخر کس نے بازی ماری ہے تو صبح سات بجے سے یعنی اب سے کچھ ہی دیر بعد شام پانچ بجے تک ووٹنگ کی جائے گی اور 23 جنوری کو اس کے نتیجے سامنے آئیں گے بڑی خبر لگتار بھوپال سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں 19 نکائے کے لیے ووٹنگ صبح سات سے شام پانچ بجے تک ہوگی دکوجہ سنگھ کے گھر دھو گھر میں ووٹنگ کی جائے گی نکائوں میں 720 متدان کے اندر بنائے گئے ہیں اور 5 لاکھ سات ہزار تین سو آٹھ متداتہ ووٹ بھی ڈالیں گے بوپال سے میری سہیوگیں میتانشی جوشی ہمارے ساتھ جڑ گئے میتانشی آج 19 نکائے میں ووٹ ڈالے جائیں گے کیا کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں پوری بلکل دیکھئے ستہ کا یہ سیمی فائنل ہے جس طریقے سے ہم چناوی سال میں انٹر کر چکے ہیں چناوی سال کے پہلے چناو ہیں یہ تو ظاہر سے بات ہے پی جو پی اور کانگرز دونوں نے ہی طاقت جھوکی ہے آج سبح ساتھ بجے سے یعنی کی اب سے کچھ ہی منٹوں بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور 19 نگری نکائیوں میں یہ چناو ہیں دیکھئے چناو خاص اس لیے بھی ہیں کیونکہ اس میں جو آدھی واسی بہولے علاقے ہیں وہ بڑے جو ہے سنکھیا میں شامل ہیں اس کے علاوہ دگویجے سنگھ کے جو گڑھ ہے راگو گڑھ وہاں پر بھی اس بار ووٹ ڈالے جانے والے ہیں جہاں پر تمام بیجو پی اور کانگرز کے نیتاؤں نے کافی زیادہ زور لگایا ہے دیکھئے سبح ساتھ بجے سے ووٹنگ ہو گئی ای وی ایم کے ذریعے جو ہے ووٹ ڈالے جائیں گے الگ الگ مددان کی اندر بنائے گئے ہیں پوری تیاریاں جو ہے وہ سنشت کر لی گئی ہیں شام کو پانچ بجے تک یہ ووٹنگ چلنے والی ہے اور تیس جانوری کو اس کی کاؤنٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے جو جتنے بھی پریڈام ہے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے راگوگڑ ہے بڑھوانی ہے دھار میں جو ہے کافی زیادہ ہم نے دیکھا تھا مکیو منٹی شیورا سنگھ چوہان انہوں خود پسینا بہاتے ہوئے نظر آئے تھے ایک جو اس میں سے نگری نکائے ہیں وہاں پر نیر وی رود نیرواچن ہوا ہے اس کے قارن وہاں پر چناؤں نہیں ہو رہے باقی انیس نگری یہ جو نکائے ہیں یہاں پر جو تمام طریقے سے جو ہے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ای وی ایم پہنچ چکے ہیں مشینیں پہنچ چکی ہیں اور ووٹنگ آج سے شروع ہو جائے گی دیکھیں ستہ کو حاصل کرنے کے لیے بی جی پی اور کانگریس لگاتار جو ہے تیاری کر رہے ایک اور تو دیکھیں پوری تیاریاں ہوئی ہیں ووٹنگ کو لے کر لیکن یہ ایک سیمی فائنل کی طرح ثابت ہونے والا ہے بی جی پی اور کانگریس کے اور اگر بی جی پی راگوگڑ میں جیتی ہے تو وہ کافی بڑی جیت مانے جانے والی ہے کیونکہ دیگویجے سنگھ کا گرڈ راگوگرڈ مانا جاتا ہے وہاں پر لگاتار لکشمنٹ سنگھ اور دیگویجے سنگھ کے بیٹے خود جیوردن سنگھ لگاتار جو ہے پریاست کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لگاتار پرچار پسار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے آخری دن تک بی جی پی کے تمام بڑے سنگٹھن کے نیتاں مہاں پر رہے انہوں نے جو ہے پرچار پسار کیا چاہے مکھی منٹری کی بات کریں ویڈی شرما کی بات کریں یا پھر ہم تمام الگ الگ سنگٹھن کے نیتاؤں کی بات کریں تو یہ جو ہے چناؤ بھلے ہی چھوٹے چناؤں ہوں لیکن یہ کافی زیادہ محتوپوند ثابت ہوں گے بی جی پی اور کانگریس دونوں کے لیے ہی کیونکہ چناؤی سال کے پہلے چناؤں ہیں تو یہاں پر کیا کچھ جنتا کے مند میں فلحال ابھی حال ہی میں جنتا کیا چاہتی ہے کس پارٹی کو پسند کرتی ہے یہ ان چناؤں سے ساہر سی باتیں پتا چلے گا قریب پانچ لاکھ مد داتا ہے جو کی اس بار چناؤں میں ووٹ کرنے والے ہیں تو یہاں پر دیکھئے فائنل کا راستہ تیہ ہونے والا ہے جس طریقے سے کچھ ہی مہینے چناؤں میں باکر رہے گئے ہیں یہاں پر یہ چناؤں جو ہیں مکاری آگے بھی آپ سے لگتار خبروں پر اپ ڈیکٹ لی جائے گی